لا الہ الا اللہ یا حریم یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ستا یا حفا اللہ 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 شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہان کا خالق و مالک ہے لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر دورانے بیان ہونے والی غلطی کتاہی کمی بیشی گستاہی اور زبان کی لگزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے آمین سمہ آمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزہ کا نام و نشان بھی نہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرحم کی ایک لڑکی سے ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا تھا ناظرین گرامی شکار ایک ہوائی روزی ہوتی ہے لہٰذا کبھی شکار ملتا اور کبھی نہ ملتا ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھار آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناو کیا حال ہے کیسی زندگی گزر رہی ہے وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے بہرحال گزارا ہو رہا ہے اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتظار کیا مگر وہ نہ آئے اور اس کے بعد اپنی بہو سے فرمایا اچھا مجھے واپس جانا ہے جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں ہے اسے بدل لینا یہ کہہ کر وہ چلے گئے وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے وہ تو میرے والدے گرامی تھے میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکٹ اچھی نہیں ہے اسے بدل دینا یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے اسے بدل دینا چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارق کر دیا کچھ عرصہ کے بعد ایک اور قبیلہ کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اب یہ عورت بڑی سابرا شاکرہ تھی سال دو سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر مجود نہیں تھے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا سناو کیا حال ہے کیسی زندگی گزر رہی ہے وہ کہنے لگی میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر دی ہوں جس نے مجھے اتنا نیک خامد اطا کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا اتنے اچھے کردار والا متقی اور پرحیزگاہ اور محبت کرنے والا خامد دیا میں تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھانا پینا کیسا ہے کہنے لگی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو ملتا ہے ہم دونوں کھا لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر لیتے ہیں اور اگر نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں جب اس نے شکر کی اچھی اچھی باتیں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں چلتا ہوں تم اپنے خامد کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ بڑی اچھی ہے لہٰذا تم اس کی حفاظت کرنا یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے جب حضرت اسمائیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے ان کو پیغام دیا حضرت اسمائیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے وہ میرے والدے گرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو مجھے تمہاری قدر کرنی چاہیے اور تجھے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے یہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسمائیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اس عورت سے آگے چلی